موسیقی السلام علیکم ناظرین میں ہوں زفر ڈوگر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرم آج فارٹی بون کے ساتھ ناظرین آج ہم جس شخصیت سے آپ کو ملوانے جا رہے ہیں وہ بہت منفرد شخصیت ہے فیصل آباد کی تاریخ جس نے اپنے کیمرے کی آنکھ سے محفوظ کر دی کئی دہائیوں سے جو فٹوگرافی بھی کر رہے ہیں اور فیصل آباد کی جو سپورٹ جنلزم اس کے لیے بھی ان کا بہت بڑا کردار ہے فیصل آباد کی تاریخ فیصل آباد کی سپورٹ اور فیصل آباد کی شخصیات کا تعرف اور یہاں کی امارکوں کا تعرف ان سے بہتر شاید ہی کسی نے کروایا ہو میاں بشیر اجاز ایک صحافی ایک ٹوگرافر ایک بہت بڑے انسان آئیے آپ کو ملوانے ناظرین تھام نادوالا روڈ پر لائل پر پکچر گیلری پہنچ چکے ہیں بشیر اجاز صاحب اس کے روح رواہ ہیں اور بشیر اجاز صاحب کے حوالے سے ہم نے بتایا کہ کس طرح سے وہ نہ صرف انہوں نے اپنے کیمرے کی آنکھ سے پورے فیصل آباد کی تاریخ محفوظ کر لی ہے بلکہ وہ خود ایک تاریخی شخصیت بن چکے ہیں بہت سے تاریخی واقعات تاریخی امارتیں جو اب مادوم ہونے لگی ہیں اور جو فیصل آباد کے کسی بھی محکمے کا ریکارڈ کچھ بھی جاننا ہو تو بشیر اجاز ایک ایسی شخصیت ہے جن سے ملیں تو آپ کو فیصل آباد کے بارے میں وہ سب کچھ بتا دیں گے جو شاید ہی کوئی اور جانتا ہو آئیے بشیر اجاز صاحب سے ملتے ہیں وہ اپنی گیلری میں لائل پور پکچر گیلری میں موجود ہیں بشیر اجاز صاحب موجود ہیں اور ان کے ہاتھ کی بنی ہوئی لا تعداد تصاویر موجود ہیں ان تصویروں کو دیکھ کر آپ ماضی میں پہنچ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ شہر کس طرح بسایا گیا اور کس طرح آہستہ آہستہ اس شہر کی تاریخی امارتیں اور ان کا حسن کھوتا گیا یہ اپنے حسن سے محروم ہوتی ہوئی امارتیں اپنے ماضی شاندر ماضی کا نوہ بھی ہیں اور بتاتی ہیں کہ کس طرح سے قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک خاص حد سے اوپر امارتیں جب تعمیر ہوئیں تو تاریخی گھنٹا گھر جو تھا وہ جو سب سے اونچا ہوتا تھا آپ اس کو دور سے دیکھیں تو نظر بھی نہیں آتا تو یہ ساری تصویریں جو اگر کسی کو فیصل آباد کی تاریخ سے دلچسپی ہو تو وہ اس گیلری میں آکے ماضی میں جھانک سکتا ہے بشیر اجاز صاحب نے بڑی محنت کے ساتھ وہ امارتیں جو کبھی گرائی جا رہی تھیں ان کی انٹیم بھی سنبھالی ہوئی ہیں ان کے درو دیوار کے کچھ ٹکڑے بھی سنبھال لے ہوئے ہیں بہت خوبصور گیلری ہے تو بشیر اجاز صاحب سے اس گیلری کے بارے میں بھی جانتے ہیں اور کچھ ان کی جو ابتدائی زندگی تھے اس کے حالات کے بھی بارے میں جانتے ہیں بشیر اجاز صاحب کہاں پیدا ہوئے تعلیم کہاں حاصل کی میرے بارے میں جانتے سے بلاہم کر کے فیصلہ بارد آئے اور میری پردائش ہے گلی نمبر پانچ چنیوٹا اور پیٹری بزار کے درمیان گلی ہے پورے محلے تھے وہاں میری پردائش ہے جو انی سو پچاس ہو اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ سکول ہمارے آٹھ بزاروں میں ایک سکول تھا جو پاکستان مارل ہائی سکول کے نام سے مشہور ہے پہلے جو پاکستان مارل ہائی سکول کے نام سے مانجمند نے اس کو گورنمند سے جات لے کر اس کو سکول میں کنورٹ کر دیا بیسٹی کے لیے وہ ایکüf اور حسطی riski ہے جو ہماری عمارات انڈیا میں رہ گئیں ہیں محجدیں یا کوئی ایسی چیزیں اگر وہ گورنمند کا قانون آپس میں ت how انڈیا اور پاکستان کا اس کو آپ سکول میں کنورٹ کر سکتے ہیں سبتال میں کنورٹ کر سکتے ہیں اور اس کو محجد میں کنورٹ کر سکتے ہیں اگر وہاں کی محجدیں رہ گئی تو ان کو بھی عباد تکاہیں یا ایتی چیزوں پر لگایا جا سکتا ہے لہذا یہ گردوارہ جو ہے نا یہ پاکستان مارل ہائی سکول بنا تو میں نے اسی سکول سے ابتدا کی اور میٹرک بھی اسی سکول سے کی اس کے بعد اس کے بعد پھر میں گورنڈ کالی میں آگیا ہوں سید کرامت حسین جعفری کا دور تھا اور مجھے بڑا عزاز آسل ہے کہ میں ان کا ہونہاش گرتا کھیلوں سے دلچسپی رہی آپ کھیلوں میں انتہا قسم کی کوئی پاکستان ہمارے دور میں دوسری آپشن کوئی نہیں تھی سوائے کھیل کے ہم جب پڑھتے تھے تو ہم نے صبح سیر نماز کے بعد سیر کرنے جانا ہے سیر کر کے بعد کمپنی باغ میں تو کرنے ایک بوڑا واری کرنے ایک آنڈا کرنے کلاتی تھی ایک میں ہم نے حاکی کھیلنے حاکی کھیلنے کے بعد ایک گھنٹا پھر دوسری طرف چلے جنے ایک گھنٹا فوٹوال کھلنے اس کے بعد گھار آنا آپ نے کون کون سی گیمز کھیلی ہوئی ہیں میں نے فوٹوال حاکی کرکٹ کا تو میں ریگولر سٹوڈنٹ تھا اپنا کھلاڑی تھا شادی ہوئی میری انیس سو پجتر میں کتنے بچے دو بیٹی ہیں ایک بیٹا آج آپ کے اہل خانہ کسی تقریب میں گئے ہوئے ہیں تو ہم نے کہا آپ کو لائبریری میں ہی پکڑتے ہیں وہ ہی مل جائیں گے آپ آپ فٹوگرافی کا بہت آپ کو شوق رہا ہے یہ کس طرح سے پیدا ہوا اور پھر اس میں آپ نے کس طرح اتنا نام پیدا کیا کس کس ادارے سے منسلک رہے اچھا یہ آپ پر یہ بڑی انٹریسٹنگ بات ہوگی کہ فوٹوگرافی جو ہے نا گوڑ گفٹڈ ہے میرے لیے میں نے کیسے تکھا لیے آپ نے عوام اخبار کے لیے بھی آپ لکھتے رہے اور امروز کے لیے لکھتے رہے قومی اخبار کے لیے عوام اخبار کیونکہ میرے محلے میں تھا قریق قریشی صاحب تاریخ پاکستان کے بہت بڑے کارکن ان کے ماری گھڑی میں رہتے تھے غریب اخواہ تھا ریاستری ازاد ہم چھوٹے سے وہاں سے خدرتے تھے وہ ہمیں پیٹا پیار کرتے تھے بڑے کہ یہ بڑا میرے خلقا سا کیمرہ دیکھ کے وہ بڑے کوشش تھے کہ یہ یہ فوٹوگرافی بھی کر رہا ہے ایسے شوق سے وہ وہاں سے پھر میں نے فوٹوگرافی کا سستہ شروع کر دیا آپ نے فوٹوگرافی بھی کیا اور اس کے ساسات سپورٹس پہ بہت لکھا بھی آپ نے آرٹیکل لکھے سپورٹس میں کیونکہ میں نیشن جمخانہ کے کر کلاب کا سیکٹری تھا پہلے اس کا فرانس سیکٹری تھا پہلے ممبر تھا پھر میں اس کے منیجر بھی بنا بیشمال شہر میں اپنے ٹیم کو کبھی پنڈی کبھی سلام آباد کبھی ادھر کراچی ہیدھر آباد لاہور مختلف ٹورنمیٹ میں ہم حصہ لیتے تھے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سپورٹس اور فوٹوگرافی یہ آپ کے دو دو بیشمال شعبے تھے بلکہ یہ بیشمال شعبہ تھا فوٹوگرافی اور یہ جو سپورٹس ہے اس میں میرا بڑا نادتا ہے فیصل آباد کی ایسی تصاویر جو خود آپ کو بہت اچھی لگی ہوں اس پکچر گیلری میں آپ ہمیں دکھائیں گے کہ کچھ تصاویر ان کے بارے میں ان کا بیک گرونڈ بتائیں اور کیا کچھ ایسی تصاویر بھی اس پکچر گیلری میں ہیں جو ہمارتیں اب نہیں رہی بیشمال تصاویر ہیں اور ہر تصویر کی ایک کہانی ہی ہے میرا خیال ہے میں آپ کو چاند ایک تصویر قاس قاس بتا دیتا ہوں جو سٹوریکل بڑی اچھی ہے یہ پہلی تصویر آپ یہ دیکھنے یہ بابا نوشہ ولی کا مظاہر ہے جو اپنا ہے جاریو کارٹا اس کے پچھری طرف یہ ٹیلے ہیں یہ پہلے آپ ٹیلے دیکھئے جہاں پہاڑی ٹائپ تھے ان کے آگے ان کی قبر تھی یہ ان کا مظاہر ہے تو یہاں ڈپٹی کمیشنر 1818 میں جھنگ آلے وہ یہاں سے گزرے تو انہوں نے ایک شہر بسانا تھا یہاں منڈی ٹاؤن تو انہوں نے یہاں اس پہ پڑاؤ کیا چرچ ہے 1913 کا یہ بیسیکلی ان کا ڈپٹیک مشتر وگرہ یہاں بات کھاتے تھے یہ ذریعی یونیورسٹی یہ پہلے کالج تھا یہ بڑی ہسٹوری کا رائے بہادر شنگ داد بار اطلاع کی رہیش گا ہے یہ پاکستان بننے سے پہلے یہاں کوارپیشن کے بھی ریزنٹ رہے اور اس کے علاوہ یہ کانگریس کے بھی صدر ہے اب یہاں بارگیجہ سٹیٹ لائر کی بیڑنگ یہ ہے اپنا کرنل حجات کی کوٹھی اس میں قید اعظم صاحب انیس سو بطاریس میں آکر ٹھہ رہے ہیں یہ دیکھائیں جی قید اعظم محمد علی جناح اس کوٹھی میں اس عمارت میں ٹھہ رہے ہیں کس سن کی بات ہے انیس سو بطاری میں پاکستان بننے سے پہلے جب یہاں جلسہ کرنے آئے دوپی گار تو انہوں نے اس بیلڈنگ میں ٹھہ رہے ہیں اچھا یہ ہے یہ شیروں والی بیلڈنگ کا لاتی ہے یہ ریگر روڈ پہ انیس سو اپنا بتیس میں جب گاندھی آئے تقریر کرنے تو جو جامعہ رضوی ہے جانگودہ سونی رضوی جامعہ وہ گور باگ سا شہر کا تو اس میں انہوں نے جلسے میں خطاب کیا اور پھر یہاں آکا وہ ہندووں کا ڈیلیگیشن کو مہاتمہ گاندھی ادھر مہاتمہ گاندھی انیس سا بستیس میں اب یہ بیلڈنگ نہیں ہے یہ جسٹک جیل ہے یہ اس کو بھی یہ اس کے جہاں آپ تھیرے گا اپنا نیرو یہ داست میل بلکرام بھئے والے یہ اس کے انپی وعدد ہے آپ نے اپنے دوست اور کلاس فیلور نصر فتح علی خان کی کوئی یادگاہ نہیں ان کی تصویریں ان کی نگر یہ کونہ ہے کہ آپ نے رکھا تھا وہ بہتر ہے یہ مقصود کیا ہوئے یہ دیکھا آپ نصر فتح علی خان کا یہ سارا اس کی میں نے رکھا فیلو گرافی گواہ اچھا یہ نصر فتح علی خان کارنر کہہ سکتے ہیں یہاں سے وہ لوگ بیش پاک باہر سے آتے ہیں وہ دیتے ہیں بڑے کوش ہوتے ہیں فیصل آباد کی کچھ ممتاز شخصیات یہاں موجود ہیں اس وقت پکچر گیلری میں لائل پور پکچر گیلری میں اور یہ پکچر گیلری اس کو یہ بھی عزاز حاصل ہے کہ یہ ایک طرح کا نہ صرف یہ تصویروں کا مجموعہ ہے یہاں فیصل آباد کی تصویری تاریخ دیکھی جا سکتی ہے بلکہ بشیر اجاز صاحب کے کچھ دوست جو علم و عدب کے میدان کے شاہ سوار ہیں وہ بھی یہاں اکثر مل جاتے ہیں پروفیسر شبیر احمد قادری صاحب موجود ہیں حمید شاکر صاحب موجود ہیں اور خاجہ حامس صاحب موجود ہیں ان سے جانتے ہیں بشیر اجاز صاحب کے بڑے پرانے ساتھی ہیں دوست ہیں وہ اس پکچر گیلری کے حوالے سے اور بشیر اجاز صاحب کے حوالے سے کیا کہنا جائیں گے پروفیسر شبیر احمد قادری خود ایک بڑی بہت ہی زبردست ایک ایسی شخصیت ہیں جو نہ صرف علم و عدب کے میدان کے شاہ سوار ہیں بلکہ وہ صحافی بھی رہے ہیں اخبارات سے بابستہ رہے ہیں اور بہت عرصہ تک روزنما عوام کے لیے لکھتے رہے پروفیسر صاحب کچھ کہیے گا بشیر اجاز صاحب کے بارے میں اور ان کے کام کے بارے میں جی بات یہ ہے کہ انیسویں صدی کے آخر میں سرسید احمد خان نے کتاب لکھی تھی آثار السنادی اور اس وقت کی دلی میں موجود جو بادشاہوں کی امارتیں تھی ان کا تعرف کرایا اور ان کے حوالے سے تحریر بھی اس میں شامل ہے بڑی ایک ہسٹوریکل بک ہے وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو انیسویں صدی میں سرسید نے کام کیا تھا آج بیسمی صدی کے ربع آخر پہ اور اکیسویں صدی کے آغاز میں وہ کام میاں بشیر اجاز نے کیا میاں بشیر اجاز صاحب جو ہیں یہ ان کی شخصیت جو ہے وہ کسی سپورٹس سے بھی ان کا تعلق رہا اور اس فیلڈ میں جب سپورٹس میں خود حصہ لیتے تھے تو اس وقت بھی ان کا نام بنا گورنمنٹ کالج کے کیپٹن رہے کرکی ٹیم کے پھر بارڈی بلڈنگ اسوسیشن کے لیے ان کی جو خدمات ہیں وہ ابھی تک چل رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں انہوں نے شروع کیا اپنے کام بشیر اجاز صاحب کو میں ایک طویل عرصے سے جانتا ہوں اور بشیر اجاز صاحب دوستوں کے دوست ہیں اور میں یہاں لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے ایک تو کچھ ایسی باتیں کروں گا جن کو عام طور پر کھولنا مناسب نہیں ہوتا لیکن میں ملنسار اور باخلاق آدمی ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ ماشاءاللہ نماز پنجگانہ کے بہت زیادہ پابانگ ہیں بڑے وقت پہ اپنی نمازوں کو آدھا کرتے ہیں میاں بشیر اجاز صاحب یہ بچہ لگیا ہے یہ شہر سے بہت پیار کرتے ہیں اس کی بلڈنوں سے بڑا پیار کرتے ہیں میں نے دکھا ہے کہ عوام سے بہت پیار کرتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ اتنے مخلص ہیں اور نیچر سے بڑا پیار کرتے ہیں پودوں سے بڑا پیار کرتے ہیں ایک دفعہ دخت کٹ گیا تھا تو یہ ان کی آنکھوں میں آنکس ہو آگیا تھا ہم اکبال سٹیڈیم پہنچے ہیں بہت سی یادیں وابستہ ہیں بشیر اجاز صاحب کی اس سٹیڈیم سے بہت باغرافی کی انہوں نے اپنے کیمرے کی آنکھ سے بہت سے مناظر تاریخی مناظر ان کو اکس بند کیا اور جس جس کھیل سے وابستہ رہے اس کے حوالے سے بھی اس ٹیڈیم میں اسے جاننے کی کوشش کریں آئیے آجیز وقت ہم کے ٹیکر اکباس ٹیڈیم نویر نظیر صاحب کے آفس میں موجود ہیں بہت اکباس ٹیڈیم میں ہونے والے میچز اور یہاں آنے والی شخصیات کا تعرف کروا رہی ہیں یہ تصویریں اور خود نویر نظیر اور ان کے والد محسلم مرہوم تایہ نظیر جنہیں سارا شہر پیار سے کہتا تھا ان دونوں کی شخصیات وہ بھی ایک پوری تاریخ کو بیان کرتی ہیں یہاں کے سٹیڈیم اور ہونے والے میچز ان کے حوالے سے نویر نظیر صاحب سے جانتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ ساتھ جو ہمارے فیصل آباد کو جو عزاز رہا یہاں بڑی تاریخی شخصیات سپورٹس کے حوالے سے موجود ہیں ان کا بھی آپ کو تعرف کرواتے ہیں کب سے ان کو جانتے ہیں اور کیا کہیں گے ان کے بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ انکل جاد بشیر صاحب میرے والد صاحب کے دوست تھے اور بہت زیادہ ان کا پیار تھا کریگر بھی سال سال کھیلتے تھے اور میں ان کو تقریبا کوئی 40 40 سال سے جان رہا ہوں انہوں نے اتنی نمائے تصویریں بنائی ہیں کباز ٹیڈیم میں جبکہ گھورے بھی بہت زیادہ لائک کرتے تھے اور جتنی بھی ہمارے یہاں پہ ٹیسٹ میچ ون ڈے اور ٹی ٹون ٹی ہوئے ہیں سب کی تصویریں انہوں نے اتنی شاندار بنائی ہیں کہ ٹاپ ان کے ویوز بھی لیتے ہیں اور ان کے ساتھ سابق اولمپین بہت بڑا نام فیصل آباد اس خطے کا اس دھرتی کا اس ریجن کا راو سلیم نازم اور ان کے علاوہ رانہ محسن صاحب بھی موجود ہیں جو فیصل آباد دویجنل کرکٹ اسوسییشن کے سیکرٹی رہے ہیں اور بشیر اجاز کا کیونکہ وہ بہت اپنے دور سے دیکھتے چلے آرہے ہیں کہ کس طرح میاں بشیر اجاز نے سپورٹ کے ایونٹس کو اپنے کیمرے کی آنگ سے محفوظ کیا تو مصدق خان صاحب کی طرف چلتے ہیں خان صاحب کہی گیا میاں بشیر اجاز دوگر صاحب بشیر اجاز کی شخصیت کا حاطہ کرنا اس کلیر مدت میں ممکن نہیں ہے تو لیکن جہاں یہ ان کی فوڈوگرافری کا ہے کہ بہت زیادہ انہوں نے کام کیا ہے لیکن اس سے پہلی یہ کریکٹ کے ارگنائزر بھی بڑے اچھے تھے تو میں نے اپنی زندگی کا پہلٹ ہور ہماری کلپ کی ٹیم کراچی ہیدر آباد کے دورے پہ گئی تھی تو بڑا نمائن دورہ تھا ان کی منجرشپ میں تو اس کے علاوہ بھی یہ ہماری رناؤن کلاب ہے نیشل جنگ کریک کلاب ارسا دراز تک اس کے سیکٹری رہے ایک تو میں یہ کہوں گا کہ چھوٹے چھوٹے تھے اس وقت سے ہم میاں صاحب کو ایسے ہی صدا بہر دیکھتے آرہے ہیں اور ان کی شخصیت کا احاطہ میں دو اشار میں کرنا چاہوں گا ایک تو یہ کہ ایسا کہاں سے لاؤں کہ تجھ سا کہوں جسے اور دوسرا یہ ہے کہ یوں تو ہوتے ہیں دریا میں کترے کترے کترہ وہ دریا دکھائی دی سدا بہر ان کی پرسنیلیٹی ہے اس کو آپ کہیں گے سن آف دی سائل لائل پور اور فیصل آباد کے بارے میں میرا خیال اتنا ان کے پاس علم ہے شاید کسی اور دوست علم بکتا ہو جی انسائیکل وپیڈیا سپورٹ کے حوالے سے بھی بہت ساری محفوظ کیے ہیں کہ وہ ہمارے لیے اب یادگر بن گئے ہیں میر بشیر اجاز سب سے بھی جانتے ہیں کہ وہ دوستوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں کچھ کہیے آپ کی یادیں اس سٹیڈیم سے بھی اور ان دوستوں سے بھی بہت سی جڑی ہوئی ہیں اختصار کے ساتھ بتائیے کیا کہنا پسند کریں گے اس موقع پر بشکر ایک وارس انیس سو اٹھتر میں اس کا پہلا ٹیسٹ میچ شروع یہاں انڈیا ورس پاکستان وہاں سے لے کر ایٹی فور تک جب تک یہ ٹیسٹ میچز ہوتے رہے اس کی ساری فوٹوگرافی یہ میں نہیں کی ہے اس میں کافی ریکارڈ بھی جمع کروایا ہوگا تو میرا میری ببستگی اس کے ساتھ بہت زیادہ رہی ہے تایر نظیر مرحوم کے ساتھ بڑی ہیں ان کے برخوردار ہیں یہ بھی مارے بیٹوں کی طرح ہیں تو یہ بھی اسی طرح کام کر رہے ہیں باقی یہ ایک ٹیم ہے سپورس کا ہر حلقہ مجھے جانتا ہے یہ کرکر کے بارے مسددق خان صاحب سلیم نازم علمپین صاحب مسددق یہ سارے دوست ہر سپورس کا جو آدمی ہے وہ میرا دوست ہے کیونکہ میں نے ہر سپورس میں کرکٹ کے علاوہ بھی بہت خان فٹاغرافی کے لیے فیصلہ باد کے علاوہ اور کس علاقے کا وزٹ کیا ہے فیصلہ باد کے علاوہ تو ویسے بھی سپورس از فوٹوگرافر میں چیمپینٹر آفیس کی ٹیسٹ میچ کی لاہور کرایچی فیصل آباد کی ریکارڈ کی پھر سلام آباد میں ایک نمیش لگی تھی فوک میلا وہاں میں نے اپنی نمیش لگائی لوگوں نے بڑا اپنی چھیر کیا آر کانسل میں میری دو سین نمیش لگی ہیں فوٹوگرافی لیکن وہ سواری تھی پاکستان کے مطلق جو پرکچر گیلری ہے میری اس میں صرف حیث ربا محفوظ ہے لیکن پاکستان لیور کی فوٹوگرافی میں نے کی ہے بہت میں تعلقات اما کے آفس پہنچیں یہاں کہ خرشید جیلانی صاحب یہاں دیریکٹر ان سے ملاقات کے لیے وہ بھی جانتے ہیں بشیر اجاز صاحب کو اچھی طرح آج محفوظ تعلقات اما پنجاب کے ڈائریکٹر پبلک ریلیشنز خرشید جیلانی صاحب بہت ہی سیزنڈ آفسر ہیں ان سے جانتے ہیں کہ بشیر اجاز صاحب کے بارے میں ان کے کیا خیالات ہیں سر کہیے گا میا بشیر اجاز سے آپ سے کیونکہ درینہ تعلق تھا دہائیوں پر میا صاحب سے یہاں آکے میری ملاقات ہوئی اور ان سے ملنے کے بعد ان کی جو شخصیت کے پہلو میرے سامنے آئے تو نہ وہ صرف حیران کن تھے بلکہ اس دور میں جو لوگ ہسٹری کو کلچر کو اور روایات کو محفوظ بنانے کے لیے کوشہ ہیں اس قبیلے کے سرخیل میاں بشیر اجاز صاحب کی فوٹو گیلری میرا خیال ہے میں نے اپنی زندگی میں یہ پہلی گیلری دیکھی ہے جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ رویل کی ہیں انہوں نے ہسٹری کو تھرو پکچر اور ایسی نایاب تصاویر ہیں جن کو دیکھ کے بندہ اش اش کر اٹھتا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں بشیر اجاز صاحب کا یہ اجاز ہے کہ وہ لیل پور کے لیے فیصل آباد کے لیے اور اپنے کلچر کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور تن تنہا وہ جنگ لڑ رہے ہیں جو صدیوں یاد رکھی جائے گی اور میرے خیال میں یہ جنگ میاں صاحب جیت چکے ہیں کہ ہسٹری کو پریزرو کیا بشیر اجاز صاحب کیمرے سے تو آپ نے بہت محبت کی اور یہاں کے جو مرازر فیصل آباد کے ان سے بھی آپ نے بڑی محبت کی اور ان کو اپنی کیمرے کی آنکھ سے محفوظ کیا لیکن یہ کیمرے کی آنکھ کھل رہا یا کبھی آپ کی بھی آنکھ کہیں لڑ گئی نہیں میں اپنے بیسیکلی اسی میں میں انٹریسٹ لیتا تھا زیادہ فوکس میرا فوٹوگرافی میں ہے بیسیکلی کیمرے کی اتنی بات نہیں ہوتی ایک آئی جو دماغ میں بھی ہوتی یہ میرے اللہ تعالی سے کار گفت چیز ہے کہ جس کی بھی تصویر بناتا تھا وہ میرا گرویدہ ہو جاتا تھا کہ یہ مختلف فوٹوگراف کے علاوہ یہ فوٹوگرافر ہے جس کی اپنا ایک سسٹم ہے پورٹرائٹ پورٹرائٹ میں بڑے بڑے خوبصور بنائے سلطہ چاہتا ہے فیصل پریس کلپ پہنچے ہیں اس کے کونسل ممبر بشیر اجاز سب آئیے آپ کو لے اس وقت ہم فیصل آباد پریس کلپ کے سیکٹری کے پاس موجود ہیں میاں کاشف فرید ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ میاں بشیر اجاز صاحب کی فوٹوگرافی کے بارے میں اور ان کی شخصیت کے بارے میں کیا کہتے ہیں کاشف صاحب ہمارے شہر کی بڑی اہم ممتاز شخصیت صاحب آپ نے بھی طبیل عرصے سے صحاف کی ہے کیا کہیں گے ان کے بارے میں جیسے کہ آپ نے بات کی میاں بشیر اجاز صاحب کے حوالے سے میاں بشیر اجاز صاحب فیصل آباد کا ہوتی ہوتی بھائی اس کو محفوظ کر لوں میاں بشیر اجاز صاحب کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یہ ان کی جو شخصیت ہے اپنے اس حوالے سے کہہ جتنے بھی فیصل آباد کا ڈیٹا ہے جتنے بھی اور تاریخی مقامات فیصل آباد میں ہیں اس کے مطلق ان کی اتنی انفرمیشن ہے کہ انہوں نے بک چھپی ہوئی تھی انہوں نے کہا اس میں یہ ڈیٹا غلط ہے انہیں اتنی کوریکٹ ان کی ساری انفرمیشن ان کی ہے بسم اللہ الرحمن رحیم میاں بشیر اجاز صاحب فیصل آباد کے فوٹوگرافروں کے لئے اتنی بڑی شخصیت ہے اور میرے خیال میں فیصل آباد کی طریق میں شہد میاں بشیر اجاز جتنی میند کر سکا ہو میاں بشیر اجاز صاحب یہ یہی نہیں ہے کہ یہ پریس کلب کے اس کی کوئی مثال نہیں ہے انہوں نے وہ چیزیں جو ہے باہر سے لوگ آتے ہیں تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ فیصل آباد میں کیا ہوا تاریخی مقامات کون سے تھے اور کون سے فیصل آباد کے نقشے سے ختم ہو گئے ہیں تو ان کے پاس وہ تمام اصاص مجود ہیں میں فیصل آباد لفظ استعمال نہیں کروں گا جی میں کہوں گا لائل پور کی تاریخ ہے نا وہ اگر کسی سے معلوم کرنے کی ضرورت پڑے تو ہمیں بشیر جہاد صاحب سے پوچھنا پڑتا ہمیں نہیں بلکہ اس حوالے سے پاکستان اور پاکستان سے باہر حتی انڈیا کے لوگوں کو جب لائل پور کے جو ہندو یا سکھ لوگ آتے ہیں تو ان کو معلومات لینا پڑتی ہے تو وہ بشیر جہاد صاحب کے پاس آتے بشیر جہاد صاحب کے حوالے سے بات کر رہا ہوں میں جو تاریخ سے ان کا تعلق ہے فیصل آباد میں کوئی شخص ایسا نہیں جس کتنا تعلق ہو جتنا اس کے پرانی تاریخ کے ساتھ ان کا تعلق ہے میں یہ ایک مثال دوں گا کہ منڈ کمری بزار میں ایک بیلڈنگ گر آ رہے تھے وہ پرانی بیلڈنگ تھی ہندووں کی زمانے کی بنی ہوئی اس میں سے انہوں نے ستارہ اٹھارہ چکر لگائے اس میں سے لکڑی کی جو چیزیں بنی ہو تاریخ کے لیے انہیں نے وہ حاصل کی اور وہ اپنے پاس رکھی تاکہ تاریخ یاد کرا سکیں کہ یہ پرانی ایک بیلڈنگ بنی تھی مشیر جا سب کوئی ایسی خانج جو ابھی تک ادھوری ہو یہ سیدھ کوئی بات نہیں اللہ تعالی نے ہر چیز سے مجھے نوازا ہے کسی قسم کی پرابرنی صحت دی ہے زندگی دی ہے آگے کام کرنے کا موقع دیا ہے میں نے ڈی این نائٹ اپنے آپ کو مسروف رکھا ہوا ہے میں رفاعی کاموں میں برپور حصہ لیتا ہوں یہ ہماری ہے انجمن اہل سنت وال جماعت کا بچیوں کی خدمت کرتے ہیں ان کو سرائی کا کام سکھاتے ہیں یہ مارا وہ بھی سسٹم ہے اس کے علاوہ فیصل آباد کی تاریخی گھنٹہ گھر شوک میں پہنچے ہیں اور گھنٹہ گھر کی امارت آپ کو دکھاتے ہیں اس گھنٹہ گھر کے قریب کھڑے ہو کے بشیر اجاز سب سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کو انہوں نے جو فیصل آباد دیکھا ہوا ہے اس وقت کے فیصل آب میں کیا فرق ہے تب یہ لائل پور تھا جب انہوں نے کام شروع کیا تھا اب یہ فیصل آب ہے تو کتنا سادہ کتنا آسان ہوتا تھا اور اب کتنا رش ہو گیا بشیر اجاز صاحب یہ جو گھنٹا گھر اس کے آٹھ بزار آپ دیکھ رہے ہیں یہ فیصل آب گھنٹا 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 لائل پور سے فیصل آب سفر تیہ کرتے کرتے بلکہ اس سے بھی جو سٹارٹ جب سے آپ نے فٹوگرافی شروع کی آپ نے یہ بزار کس حالت میں دیکھ ہوئے تھے اور آپ کیا دیکھ رہے ہیں بیسکلی پہلے بزاروں میں کوئی حجوم نہیں تھا ایٹی فور تک میں پسویریں کہنسی ایک آدھی گاڑی نظر آتی تھی اور بزار سنسان سے پہلے بھی جب لوگ کھڑیوں پہ کپڑا بناتے تھے صبح ایک فجر بعد یہاں بزار لگتا تھا جو فرانے لوگوں سے انٹرول ہی ہیں وہ کہتے یہاں صبح آکر لوگ جو بناتے تھے وہ یہاں بیش کر جاتے لیکن آپ بزار لگتا لیکن کپڑا اور ہوتے لوگ فجر کے وقت جہاں بزار لگتا جو جب سے آپ نے حوش سنبھالی اور زائصباد کو دیکھا اور اس کی فٹوگرافی شروع کی اس وقت بہت کم رش ہوتا ہوگا وہ نہ ہونے کے بنا پرانے رہش میں انٹریو کیا انٹریو کہتے تھے یہ گینٹا گر آبی سجاب زاد کی دکانے آگے آرہی ہیں گینٹا گر کی سکڑ رہی ہے جو پرانے لوگوں سے میں نے انٹریو کیے تو کہتے آٹھو بزاروں میں نیچے ہم کارو بار کرتے تھے اوپر دو منزلہ شہر تھا اوپر ہم بیٹھتے تھے تو رات کے مطلب جہاں آکر ہم بیٹھتے تھے دو منزلہ شہر تھا دو منزلہ گینٹا گر گر حسین ہی یہ دو منزلہ بزار گئے تھی دو سے اوپر نہیں تھی دو سے کوئی اوپر نہیں تھی ایک آلی بیٹھنگ یہ پیچھے ہے بوانا بزار یہاں ایک بیٹھنگ تھی 1946 میں محجد عبرار کے ساتھ چوک عبرار ہے محجد عبرار ہے اس کے ساتھ 1946 میں بیٹھنگ بنی تھی تھی منزلہ باقی دو منزلہ شہر خاجہ شہر زاکسکہ منجمن تاجران کے بانی بھی ہے چیئرمن بھی سرپست بھی اور تاجروں کی جتنی بھی تنظیمیں ہوتی ہیں ان کا یہ حسن ہوتے ہیں اور جہاں بھی ہوتے ہیں تاجر برادری ان کے ساتھ ہوتی ہے بہت ہی مرنجا مرنج شخصیت کے مالک ہیں بشیر عجاز سب کے بھی بڑے پرانے دوست ہیں کچھ ان کی باتیں کچھ ان کی یاد یں سر کیا کہیں گے انہوں نے کیمرے کی آنکھ سے جو فیصل آباد کو محفوظ کیا تاریخ کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بشیر عمد عجاز صاحب ایک فیصل آباد کی ڈکشنری ہے ان کی جو انہوں نے اپنے کیمروں میں جو تصویر محفوظ کی ہوئی ہیں آج بھی ان کی گہنڈی میں لگی ہوئی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصل آباد کا ایک سرمایا ہے اور ان کا اور میرا جو تعلق ہے میرے والد صاحب کی نصف سے تقریبا یہ میرے والد صاحب کے ساتھ پچاس سال سے زیادہ ایفیلیٹڈ رہے ہیں اور میں نے ایک ان میں خوبی یہ دیکھی ہے کہ یہ بڑے ملنسار ہیں اور ہمیشہ مسکراتے نظر آتے ہیں فیصل آباد کے کچھ اور بھی تاجر برادی کے بڑے سرگرم رہنما موجود ہیں کچھ ان کی باتیں شاہ صاحب بسم اللہ رحمان رحم بشیر اجاز صاحب بچپن سے ان کو دیکھ رہا ہوں ہماری محلے داری بھی ہے بڑے بھائیوں کی طرح بھی ہیں دوستی بھی ہے ان سے فوٹوگرافری میں خیال آئیے ایک مثال میاں بشیر اجاز صاحب نے فیصل آباد کی حسری مرتب کی ہے جو آنے مورخ ہے تو ان کو بلکل یاد رکھے گا ماشاء اللہ میاں صاحب کا ایک فیصل آباد کی صحابت میں منفرد نام ہے کہ انہوں نے جو بے لاؤس خدمت کی ہے میاں جہاز صاحب ماشاء فیصل آباد کے روئے روان ہیں ان کے شان شان کوئی میں نے جنرلیس پوٹوگراف پر نہیں دیکھا میری پدائش امیب ابزار بھرا گلی کی ہے ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں بشیر اقبال صاحب نے جو ماشاء اللہ محنت کی صحابت میں ان جیس شریف آدم میں نہیں دیکھ گا الحمد اللہ یہ بہت اچھے ہیں صحابت میں بھی ملن ساری میں بھی بشیر اجاز صاحب ماشاء اللہ یہ فیصلہ بات کی پہچان بشیر اجاز صاحب ہمارے محسن ہیں ہمارا پھرانا طلق جو شہر کے لئے ان کی خدمات کسی اور کی نہیں میا صاحب ایک تو میں تو ان کو بچپن سے دیکھ رہا ہوں ان کی بہت گرا قدر خدمات ہیں صحابت کے یہ ایک تاریخی سکول ہے جس کے سامنے ہم موجود ہیں گھنٹہ گھر سے چند قدم کے فاصے پر گومنٹ پاکستان موڈل ہائی سکول یہاں استاد نصرت فتح علی خان جو موسیقی کی دوری دنیا کا بے تاج بادشاہ جنہیں کہا جاتا ہے وہ اور میاں بشیر اجاز صاحب اسی سکول سے انہوں نے میٹر کیا اور وہ ان کے کلاس فیلو تھے وہ کچھ باتیں ہیں کچھ یادیں ان کی اس دور کی جانتے ہیں بشیر صاحب کیجی کیا دور تھا جب نصر فتح علی خان اور آپ کلاس فیلو تھے اور اسی سکول میں پڑھتے تھے چھوٹی عمر میں موٹاپا پھر بس کا گھانا پھر بچپ سے بہت زیادہ موٹے تھے اور وہ بڑا مزا لیتے تھے کوئی نے کو چیز سناتے تھے تو ان کی یہاں بڑی پتی رائی ہوتی کی سکول میں پھر یہاں حسن سار جو انکر ہیں انہوں بھی میٹر یہی سے کیا ہے مہتر تارہ سنگھ کبھی مہتر تارہ سنگھ کلیان سنگھ تھے دیلی میں لائل پور جیڈر نام تھی میں ایٹی فور میں گیا ہوں تا لکھا شام سنگھ کلیان سنگھ ان کی رہش اس کے پیچھے گلی میں تھا ان سے میں نے اس کے متعلق پوچھا تو کہتا مہتر تارہ سنگھ جو ہمارا لیڈر تارہ اس کو میں نے یہاں لاکر سکول ٹیچر رکھا پہلے خاصہ سکول میں پھر یہاں حضرت یہ بتائیں کہ نوسف فضلی خان کے ساتھ جو آپ کی یادیں ہیں اور اس کے بعد اس سکول کے لیے بھی آپ نے کوئی کردار ادا کیا یہ سکول میں ہم بڑے میں اس کا پروپ لیڈر تھا سکاؤرز کا یہاں سکاؤرز تھا کرکر ٹیم کا میں ممبر تھا اس کی کرکر کی ٹیم پاکستان لیول کی تھی بہت بڑا نام تھا کرکر کی ٹیم کا ہم یہاں ماسٹر فضل صاحب ہمارے اصلاحات تھے ہم ان سے سیکھتے رہے ہیں یہاں جوری عبدالحق صاحب ہر ماسٹر تھے بڑا نام تھا آٹھوں بزاروں کی عبادتی میں یہ وہاں سکول تھا جو تقریبا جگہ نمیتی تھی بیٹھنے کی سارے بچے یہی سے پڑھتے تھے میاں مشید اجاز صاحب نہ صرف انہوں نے تاریخ کو اکس بند کیا ہے اپنے کیمرے کی آنکھ سے بلکہ یہ خود ایک تاریخ خود ایک تاریخ ہیں چلتی پھرتی تاریخ ہیں اور ان کے ذہن میں بھی بہت بڑی تاریخ محفوظ ہے پاکستان کی اور فیصل آباد کی خاص طور پر اور ابھی ایک ایسی امارت کے بارے میں آپ کو دکھانے لگیں جو گھنٹا گھر جب ڈیزائن کیے گئے تھے آٹھ بزار تو ان کی صرف دو منزلوں کی دو منزلہ امارتیں جو تھی اس کی اجازت تھی وہ دو منزلہ امارتوں سے بڑھ کر ملٹی سٹوری بن گئی ہیں ایک امارت ابھی دکھانے جا رہے ہیں بشیر ایجاد صاحب کہ اس میں گھنٹا گھر سب سے بلند ہوتا تھا اور امارتیں کس طرح کی ہوتی تھی وہ اس کے بارے میں بشیر ایجاد صاحب سے جانتے ہیں بسکلی بات یہ ہے کہ یہ جو آٹھوں بزار ہے نا یہ گھنٹا کا چاک پہ ہم کھرے ہیں اس میں جو آج یہ پرانی بیلٹنگ جو ہے نا جنگ بزار اور بونے بزار کے کورنر پہ ہے وہ سامنے جو آپ وہاں دو منزلہ نظر آ رہی ہے یہ ساڑے شہر کی دو منزلہ ہی بیلٹنگ ہیں تاکہ اس میں گھنٹا کر کا حسن نظر آئے اور ٹیکشنگ کے جس چاک پہ کھڑے ہیں یہ اس کے ہاتھ بزار ہے چار بزار بڑے ہیں جہاں آپ جا کر گھنٹا کر کو بڑا مجدار دیکھیں گے بہت ہونچا دیکھیں گے چار میں آپ کو گھنٹا کر چھوٹا نظر آئے گا جن بزاروں میں چھوٹا نظر آئے گا اس میں ہے منٹکومبری بزار گوانا بزار چنیوڑ بزار اور ریر بزار جو جو گڑے بزار ہیں وہ کارکھنہ بزار ہے جنگ بزار ہے ہمیپر بزار ہے اور کچھری بزار یہاں جگر آپ گھنٹا کر کا دیکھیں گے نا تو آپ کو گھنٹا کا نمائی نظر آئے پوری فیصل آباد کی تاریخ کو آپ نے تصویری تصویروں کے ذریعے تصویروں میں ڈھال دیا ہے اور کوئی بھی شخص بیرون ملک سے آئے اندرون ملک ہو کوئی مستقبل کا مورخ اس پر کچھ لکھنا چاہے ماضی میں جھانکنا چاہے آپ نے تو اس کا احتمام کر دیا لیکن یہ اتنی بڑی سرپستی کے بغیر سب کچھ کیسے ممکن ہے کوئی مطالبہ کرتے ہیں آپ گورمنٹ سے گئے گورمنٹ سے مطالبہ کرتا ہوں مجھے یہ کہ یا یا صاحب ہیں لاہور قضافی سٹیٹیم میں اس نے میوزیم بنایا ہے اور ریکارڈ فوٹوگرافی اس نے کریکٹروں کی لگائی ہے پوری ہسٹری ہے وہ بڑا پریشان رہتا ہے میں اس کو کسی نے گائے بنا طور پر میرا تعرف کرایا تو ٹیلی فون پر ملاقات رہتی اس کے ساتھ دو دفعہ لاہور ملنے میں گیا ہوں وہاں بھی میں کچھ سسٹم کر رہا ہوں ان کے لیے وہ پریشان ہے کہ یہ آپ نے اتنا بڑا کام کیا ہے کہ خدا کے لیے تو بعد میں کون سنبھال لے گا میں نے کہا بات تو اللہ تعالی جانتا ہے میری خواہش تھی کہ کم کم ایک آدھا میرا کوئی رشتے دار یا میرے دو تن دوستوں کو یا میرے عزیز کو کسی کو رکھ لے تھے تاکہ وہ بات اس کی لوک آفٹر تو کر لے یہاں تو کچھ سامنے والا نہیں اس کو سنبھالنا بڑا مشکل ہے یہ بہت بڑا ساتھا ہے مجھے شرم آتی ہے کہ کم کم ایک آدھا آدمی تو مجھے دینا چاہیے وہاں وہاں سوائے صرف بجلی کی جو ہے میرے پاس ان کی طرف سے کہ وہ مجھے بیل نہیں لیتے باقی سارے معاملات اب اتنے لوگ آتے ہیں میں کوئی اور بہت کارتا ہوں میرے لیے بڑا مشکل ہے میں چاہوں گا کہ کم کم کارپیشن جب یہ ایسا میرے کسی میرے کبان جا بہت بڑا فوٹوکراب کر رہا ہے تو اس کو کم کم نوکری دے دیں کہ کبان میرے مرنے کے بعد اس سنبھال لیں ورنہ میں نے جو کمایا ہے آنے والی نصر کے لیے یہ محفوظ کر دیا اپنے کلاس فیلو موسیقی کا بہت بڑا نام بہت بڑے گائک استاد نصر فتح علی خان کی قبر پر حاضری دینے اور ان کے مزار پر کچھ قبال آئے ہوئے ہیں ان کو سننے کے لیے قبرستان جھنگ روڈ پہنچیں موسیقی کی دنیا کے بے تاج بادشاہ استاد نصر فتح علی خان یقیناً فیصل آباد کے لیے فخر کی بات ان کی قبر پر اس وقت ہم موجود ہیں ان کے مزار پر اور چونکہ بہت ہی قریبی دوست تھے بشیر اجاز صاحب کے اور یہ کلاس فیلو بھی ہیں آپ اس میں تو بشیر اجاز صاحب سے ان کی یادیں کچھ تازہ کرتے ہیں کہ کچھ یادگار باتیں ہوں جو آپ کے لیے شاید نہیں ہوں سر کچھ کہیے گا بشیر اجاز صاحب نصر فتح علی خان میرے کلاس فیلو تھے بہت بڑا نام تھا برحال ان کو شاید لوگوں کو یہ پتہ نہیں کہ نصر فتح علی خان کو اس مقام پہ پچانے میں ایک پیچھے بھی ہاتھ تھا وہ اقبال نکیبی تھے جو اس کے بڑے قریبی تھے اور اس کے وارد کے وہ شگر تھے استاد فتح علی خان کے اور اس نے بڑے بھائی کی صحیح سے ساری عمر ان کے ساتھ کام کیا دنیا کی کسی جگہ پہ بھی پاکستان سے لے کر پورے یورپ تک پوری دنیا میں کوئی ایسا پروگرام نہیں ہوا جو اس نصر اقبال نکیبی کے بغیر گوا ہوا یہ اس کے ساتھ ہی تھے ہمیشہ اور ہمیشہ ساتھ رہے ہیں آپ کے کام تک آپ کی یاد دیں کچھ نصر فتح علی خان صاحب کے ساتھ نصر فتح علی خان دیکھو بہت عظیم آدمی تھا پوری دنیا کو فتح کیا اس نے بچپن سے بچپن سے بھی پہلے ہرکا فرکا سنتے تھے پھر وہ ایسے گھر جاتے تھے اور ساری رات ہمارے ساتھ وہ بدر جاتی تھی اس کو کوئی شوق نہیں تھا اپنے علم کے علاوہ اس نے باجہ رکھ رہے ہونا اس نے کام کرتے رہنا کام ہی کرتا رہا ساری روز نئی اور چیزیں کرتا یہ آپ کے لیے ایک بڑی انٹریسٹنگ بات بتاتا ہوں کہ اس کے چھوٹے بھائی استاد فرق فرل گیا ہمارے بہت قریبی دوست تھے ہم ایشہ کر کے میرے ہم ان کے گھر جاتے تھے تو اس کو اس کی پتا تھا کہ روز ایک نئی نئی موسیقی کی کوئی تحضر بناتے ہیں تو اس نے راحت فرق 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 فرقا کو کہا رات کو کہ یار یہ چھوٹی سی ٹیپ بھی لے رو خان صاحب جو بھی چیز کریں نا تجار اس میں ریکارڈنگ کر لیا کرو اور اس کی وہی ریکارڈنگ اس کے ابھی تک کام آ رہی ہے وہ کہتے جب ہم لندن جا رہے تھے نا کئی آدمی کو موت کا پتا چل جاتا ہے اس نے دہور مارڈر ٹران میں بہت والا گار بنایا تھا تو اس میں نیچے اس کی جو نیچے بیسمنٹ تھی اس میں اس نے سارے موسیقی کے دنیا کے جدید آلے لاکرہ کر لیا تو ایک دفعہ ان کو بلا کر کہتا ہے کہ یار اب مجھے انڈیا اور باہر جانے کا ضرورت نہیں رہی اب میں تھک کیا ہوں سفر کرتے کرتے میں نے سب کو یہاں لے آیا اب جس نے بھی کوئی مجھ سے کام کروانا ہے نا وہ پاکستان آئے اور یہیں تیار کر کے چلے جائے یہ اس کی خواہش تھی اس نے سارے انسٹرومنٹ وہاں رکھ لیا تھے فرنچ رائٹر تھا وہ خان صاحب کی زندگی میں نے ہمیں نہیں پتا تھا کہ پروفیسر ہے وہ یہاں ان کے گار آتا تھا تو آ کے لیٹ جانا کام کرنا اور بعد میں خان صاحب نے باہر میں جانا تھا چلے جانا اس کے ساتھ اس کی زندگی کے فوت کی کے بعد وہ میرے پاس آیا کہ میں اس نے کتاب لکھ رہا ہوں درہا اس نے ایک کتاب پہلے فرانس میں فرنچ میں لکھی پھر اس کا ایک لاہور مزاک اس نے تحجمہ کبھایا اردو میں انسٹرومنٹ پھوالی کا پھرگام ارسان پھر وہ انڈیا چلا گیا انسٹرومنٹ پھر اس نے انگلیش میں لکھی پھر بنگرہ دیش گیا پھر بنگرہ میں لکھی تو اس کی ڈاکٹر پیرو کی مجببات میں چلا کہ یہ پروفیسر ہے اس کے لیے میں نے کافی کام کیا انسٹرومنٹ کے مطلق اس کی ایک کتاب میرے پاس موجود ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ مزار پہ پیادل کرو اس میں آپ کی بھی آپ کی فوٹوز آپ نے بنائی ہوئی ہیں کافی تصویریں میری لگیں ہیں بلکہ اس میں حرام کن بات ہے یہ پہلی تصویر جو ہے یہ تقریباً کیونکہ میرا شہر کے فیصلہ بات ہے فیصلہ بات ہے میری زیادہ سچ فوٹوگرافی ہے تو یہ پہلی تصویر یہ گیانتہ گار کی یہ بھی آپ کی بنائی ہوئی ہے یہ میری بنائی ہوئی ہے یہ پوری دنیا میں کتاب گئی ہے اور یہ سناکت ہے اس کی فیصلہ بات بہت شکریہ آپ نے نصرت فتح علی خان کے مزار پہ مجھے یہ کتاب دی یہ کتاب بھی مجھے ہمیشہ یاد رہے گی ناظرین یہ تھے میاں بشیر اعجاز فیصلہ بات کا بہت بڑا نام فوٹوگرافی کا صحافت کا اور ایک اپنے ہی انداز میں فیصلہ بات کی تاریخ رقم کرنے والے کلم بند کرنے والے اور اکس بند کرنے والے میاں بشیر اعجاز آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا استاد نصرت فتح علی خان کے سیکریٹری اور ان کے ساتھ ہی اقبال نکیبی صاحب نے استاد نصرت فتح علی خان کے نام سے ایک اکیڈمی بنائی تھی میوزک اکیڈمی ہے وقار سنتو لاہور سے خصوصی طور پر یہاں آئے ہیں قبالی کے لیے آج کے اس پروگرام کے لیے آپ ہمارے ساتھ ہی قبالی سنیے موسیقی 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 کے لئے دامال حضرت غادہ دگر کے لئے دامال حضرت ثلاؤلاؤںگ کے travelling میب proactive آپ کے لئے دامال آپ کی طابعت آپ کے لئے دامال موسیقی موسیقی